اسلام علیکم بی ٹی بی نیوز کے ساتھ میں ہونیدہ ارشیر نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنس پر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشنے ولادت با سعادت منایا چاہ رہا ہے دن کا آغاز مساجد اور عبادت گاہوں میں فجر کی نماز کے بعد خصوصی دعائی تقریبات سے ہوا جس میں ملک کی سلامتی کے لئے دعائیں مانگی گئیں بفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں 31 جبکہ صباحی دار الحکومت میں 21 اکیس توپو کی سلامی دی گئی دوسری جانب آج کراسی لاہور راول فنڈی پشاور اور کوئیٹا سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جلود برامت کی جائیں گے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ اور قرآن پاک کے پیغام کو عام کرنا ہوگا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے قوم کو عید ملاد نبی کے موقع پر مبارک بات پیش کرتے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت جہالت اور ظلم و جبر کے اندھیروں کا خاتمہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دنیا میں عدل انصاف مساوات اور رحمت کے نور سے آگاہی ہوئی وزیراعظم نے جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا ہے ماہ مبارک ہم سب کے لیے باعث رحمت ثابت ہو مزیراعظم نے کہا کہ ریاست مدینہ عدل انصاف معاشی معاشرتی مساوات کا عملی نمونہ ہے مغربی ممالک نے ریاست مدینہ سے رہنمائی لے کر فلا کے لیے کام کیا مسلم دنیا ریاست مدینہ کے نظام سے رہنمائی لینے میں ناکام رہی ہے کوشش ہے ریاست مدینہ کے تصور سے پوری طرح رہنمائی حاصل کریں عید ملاد النبی کے موقع پر خصوصی پیغام میں گورنر سن عمران اسمائل نے کہا کہ عید ملاد النبی ہمارے دلوں کے بہت تصدیق ہے اس دن اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی کو رحمت اللہ علیہ مین بنا کر اس دنیا میں بھیجا گورنر سرد نے کہا کہ صحابہ اکرام جنہیں حضور کی خدمت کا شرف حاصل ہوا انہوں نے سب کچھ پا لیا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانوں سے زیادہ عزیز ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدائے ہوئے راستے کو اپنائیں پاکستان میں تائنا برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر نے مسلمانوں کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات دی ہے سامجرابتے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام دیتے ہوئے برطانوی ہائی کمیشنر نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات دیتے ہوئے عید ملاد النبی کا کارڈ بھی شیئر کیا کرسٹین ٹرنر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان برطانیہ اور دنیا بھر میں مسلمانوں کو عید ملاد اندوید صلی اللہ علیہ وسلم مبارک انہیں بالکل غیر ذمہ دارانہ بات کی لیکن ان کی حب الوطنی پر شک نہیں کر سکتا ایک انٹرویو میں شاہ محمد قریشی نے کہا ہمیں کچھ اطلاع تھیں کہ بھارت کو پاکستان کے ہاتھوں جو شکست ہوئی اور پاکستانی ائر فورس کے موت اور جواب پر ندامت اٹھانا پڑی اس کی باکلاہٹ میں بھارت کوئی جارہانہ حرکت کر سکتا ہے اس پر پارلیمنٹ اور پارلیمانی قیادت کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا کیا لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب میں معامل خصوصی برائے وزیراعظم شہبازگل نے ایاز صادق کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایاز صادق کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کیا بھی نندن جائے گا یا نہیں اگر ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تو کیا ہم انڈیا کو بتاتے کہ آپ دو فائر کریں گے تو ہم تین کریں گے ایاز صادق آپ کیا پاؤں پکڑ کر بیٹھے تھے جو آپ کو ٹانگیں کانپنے کا پتا چل گیا ایاز صادق کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کیا بھی نندن جائے گا یا نہیں فیصلہ سازی کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چہان نے انڈین چینل کے شو میں بھارتی میجر کی بولتی بند کر دی جبکہ بھارتی چینل نے اپنے میجر کی بیزتی ہوتے دیکھ کر پاکستان کے رکنے پنجاب اسیمبلی کا مائک ہی بند کر دیا لاہور سے جاری بیاد نے فیاض الحسن چہان نے کہا کہ بھارتی چینل نے مندہ تے کر کے وقت لیا اور تیپ آیا تھا کہ مائک بند نہیں کیا جائے گا دو بھارتی تیارے گرانے اور بھارت کے اسکوائڈرن لیڈر ابھی نندن کو چائے پلا کر واپس بھیجنے کی بات پر اینکر اور میجر گرواریا کی بولتی بند ہو گئی مسلم لیگ نون کے رکنے پنجاب اسیمبلی میان جلیل شرکپوری نے پارٹی قائد نواز شریف کو ذہنی اور جسمانی بیمار قرار دیتے ہوئے قیادت شہباز شریف یا حمزہ کو سونپنے کا مطالبہ کر دیا لاہور میں پی ٹی آئی شیخ پورا قیادت کے حمرہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جلیل شرکپوری نے کہا کہ نواز شریف کو ذہنی اور جسمانی علاج کی ضرورت ہے انہوں نے کہا میرا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے اور رہے گا عوام سے ووٹ لیے ہیں نشست نہیں چھوڑوں گا جبکہ آیاز صادق کے بیان پر دکھ ہوا پاکستان میں کرونا کیسز مضبط آنے کی شرعہ مسلسل دوسرے روز تین فیصد سے زیادہ رہی جبکہ تقریباً تین ماہ بعد ملک میں کرونا سے ایک روز میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی اور سب سے زیادہ کیسز بھی ریپورٹ ہوئے انسی او سی کے مطابق ملک میں گزشتہ ستر روز کے بعد سے کرونا ٹیس مضبط آنے کی شرعہ بڑھتی ہے اور اب مسلسل دوسرے روز مضبط آنے کی دادہ تین فیصد سے زیادہ ریپورٹ ہوئی ہے ففاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے سربراہ صدمر کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے کرونا پھیلاو کا باعث نہیں بن رہے جبکہ سب سے زیادہ ریسٹرانٹس، شادی ہالز اور بڑی مارکٹریں کرونا پھیلاو کا باعث بن رہی ہیں ایک انٹرویو کے دوران اسلومر نے کہا کہ انسی او سی ہر روز کرونا کی صورتحال پر نظر رکھتی ہے ستمبر میں کرونا کی شرعہ ایک اشارہ ساتھ سے ایک اشارہ آٹھ فیصد تک تھی جس میں بتدریج اضافہ ہوا اور بہتر دنوں میں کرونا کی شرعہ تین فیصد سے زیادہ ہو گئی ہے امریکہ میں صدارتی انتخابات سے قبل کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا ملک میں ایک دن میں کرونا کے ریکارڈ چھاسی ہزار کیسز سامنے آ گئے امریکہ میں اب تک کرونا سے دو لاکھ چونتیس ہزار سے زائد امواد ہو چکی ہیں امریکہ میں اب تک بیانویں لاکھ سے زائد کرونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا کے فال کیسز کی تعداد انتیس لاکھ سے زائد ہو گئی ملک میں صدارتی انتخابات سے قبل کرونا کیسز میں اضافے نے حکومت کے لیے نیا چیلنج کھڑا کر دیا اقوام متحدہ کے زیلی ادارے دی یونائیٹیڈ نیشن آلائنس آف سیویلائزیشن نے فرانسیسی میکزین کی جانب سے توہین آمیز خاکو کی اشارت پر برہمی کا اظہار کیا ہے اقوام متحدہ کے تحزیبوں کے اتحاد سے متعلق زیلی ادارے نے فرانسیسی میکزین کی جانب سے غستہ خانہ خاکو کی اشارت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مسکورہ عمل کو تشدد اور نفرت پھیلانے کا سبب قرار دیا ہے یو این اے او سی کی جانب سے جاری بیانت میں کہا گیا ہے کہ غستہ خانہ خاکو کی اشارت کے بعد تشدد اور انتہا پسندی کے بڑھنے کی خدشات پیدا ہو گئے سعودی عرب کے نئے کرنسی نوٹوں میں مقبوضہ کشمیر کو آزاد حیثیت میں دکھانے پر بھارت کی مودی سرکار اور بھارتی میڈیا کو آگ لگ گئی سعودی عرب نے جی ٹوینٹی لاس کے صدارہ سمالنے پر چوبیس اکتوبر کو بیس ریال کے نئے یادگاری کرنسی نوٹ جاری کیے جس میں مقبوضہ کشمیر کو آزاد حیثیت میں دکھایا گیا ہے نئے سعودی کرنسی نوٹ پر بھارت کے تند بدن میں آگ لگ گئی اور بھارتی حکومت نے سعودی عرب سے کرنسی نوٹوں کو تبدیل کرنے کی فرمائش کر دی اسٹریٹ بینک آف پاکستان کی مالی کارکردگی ریپورٹ برائے سال 2019 تا 20 کے مطابق شرعہ مبادلہ میں استحقام کے 22 اسٹریٹ بینک کو درپیش خسارہ منافع میں تبدیل ہو گیا مالی سال 2019 تا 20 میں اسٹریٹ بینک نے تاریخی منافع حاصل کیا اسٹریٹ بینک کے منافع کی مالیات 1163 ارب 43 کروڑ روپے سے زائد رہی مالی سال 2018 تا 19 میں اسٹریٹ بینک کو ایک ارب روپے کا نقصان ہوا تھا تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان کی زمبابوے کے خلاف ٹالس جیت کر بیٹنگ جاری ہے ناول پنڈی کے پنڈی سٹریڈی اپ میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان کے کپتان بابا رازم نے ٹالس جیت کر پہلے خود بیٹنگ کا فیضہ کیا جبکہ قومی ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان انجری کی وجہ سے پہلے میچ میں شرکت نہیں کر سکے قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم کا کہنا ہے کہ زمبابوے کے خلاف اچھے سکور کرنے کی کوشش کریں گے نیوز سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیٹورک